بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کیا ہیں ہم لوگ سیلف ریسپیکٹ کی سیلف اسٹیم کی بات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا بسی کے لیے کہ وہ سیلف اسٹیم ہے کیا ہمیں ہر کوئی کامیاب ہونا چاہ رہا ہوتا ہے ہر کسی کو بڑا آدمی بننا ہے ہر کوئی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہم ریالٹیز کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں ہم ان خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں and that is going to happen when you are going to and when you are ready to face yourself سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو face کرنا پڑے گا ہم لوگ ہمارا سب سے بڑا problem یہ ہے کہ ہم لوگ ہر چیز سامنے والوں سے expect کر رہے ہوتے ہیں باہر کے object سے expect کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اگر self respect کی بھی بات کریں تو اگر کوئی ہمیں برا کہہ دے تو وہاں پہ ہمارے پر element آجاتا ہے self respect کا اب اگر self respect کی ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا ہم ہم خود اپنی عزت کر رہے ہیں کیا ہم اپنے آپ کو معاشرے میں وہ مقام دے رہے ہیں جو معاشرے میں ہمارا مقام ہونا چاہیے ہمارا سب سے بڑا problem ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے comfort zone کو نہیں توڑنا چاہ رہے ہوتے ہم لوگ اپنے comfort zone سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہے ہوتے ہم لوگوں نے define کر لیا ہوا ہے کچھ لوگوں کے ویز کو کہ اگر ہمارے بڑوں نے ایسے زندگی گزاری ایسے زندگی گزار لیں تو with due respect and i'm really sorry اگر کسی کو میری بات بری لگے تو میرا یہ مانا ہے کہ ہم لوگ جب تک اپنے comfort zone سے نہیں نکلتے تب تک ہم جانوروں والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کیونکہ جانور بھی کھا رہا ہوتا ہے پی رہا ہوتا ہے سو رہا ہوتا ہے بچے پیدا کر رہا ہوتا ہے اور ہم بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کچھ نیا تو کر ہی نہیں پا رہے ہوتے نا جس وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہم لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا اپنے دماغ اپنے ذہن اپنی انٹیلیجنس کو use کرتے ہوئے رسک لینے کے لئے ہم لوگ ان رسک کو لینے کے لئے جائے گی رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے اندر ڈر ہوتے ہیں ہم لوگوں کے اندر خوف ہوتے ہیں ناکامیوں کے خوف اور میں یہ مانتا ہوں کہ جب تک آپ اپوپنس ڈر کو آورکم نہیں کر لیتے تب تک آپ کچھ بھی نہیں ہو آپ کا کوئی نام ہے ہی نہیں تو ہمیں سب سے پہلے لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا ہمیں crowd کو چھوڑنا پڑے گا leave the crowd and define your own ways آپ کو اپنے راستوں پر چلنا پڑے گا وہ راستے جو آپ نے خود بنائے ہو اور آپ کو اس ڈر کو ایک ڈر بکشنا پڑے گا اس ڈر کو جس ڈر سے آپ ڈر رہے ہو نا کہ اگر failure آئے تو مجھے ڈر ہوگا مجھے pain ہوگی آپ کو اس pain کو ایک pain بکش نہیں ہے کہ آپ اس pain کو ہرا کے کچھ آگے کرنے جا رہے ہو آپ کچھ نیا کرنے جا رہے ہو آپ کچھ ایسا کر رہے ہو آپ ڈرے نہیں آپ نے گمنامیوں کو محرومیوں کو تکلیفوں کو گلے لگایا اور انہیں گلے لگانے کے بعد آپ نے کچھ ایسا کر کے دکھایا جو undefined نے کچھ ایسا کیا جس کے بعد لوگ آپ کو یاد رکھیں گے دنیا آپ کو یاد رکھے گی قومیں آپ کو یاد رکھیں گے اور یہ صرف تب ممکن ہوگا جب آپ کے اندر سے ڈر نکل جائے گا گمنام ہونے کا آپ برباد کرنے کے لیے خود کو تیار ہوں گے آپ رسک لینے کے لیے تیار ہوں گے اور آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچان کے اپنے آپ کو پہچان کے اپنے ڈر کو پہچان کے اس ڈر کو overcome کرنے کے لیے efforts کریں گے اور اس کے لیے آپ کو خود کو پہچان نہ ہوگا self respect self esteem اپنی خودی a man inside you آپ کیا ہو آپ کے اندر والا انسان کیا ہے اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں پھر آپ انرمند ہوگے جب آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچان ہوگے اس کے بعد آپ skillful ہو سکتے ہو اس کے بعد آپ اس دنیا پر راج کر سکتے ہو تو اگر آپ کو راج کرنا ہے اگر آپ کو دنیا میں کچھ کر کے دکھانا ہے تو آپ کو شیر والا کلیجہ رکھنا پڑے گا اپنے اندر آپ کو ڈر کو دور بھگانا پڑے گا آپ کو موت کو گلے لگانے کی ایک چاہ ہونی چاہیے آپ میں